ہے اور حسن افداد رابر پنڈی تک آتی ہے اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے کہ آگے اسی سے تین روٹ لکھ لیں گے ایسٹرن ویسٹرن اور سنٹرل جس کو ہم افسی کٹ ہوتے ہیں میرے میں پیچھے سے روٹ ایک ہی آ رہا ہے مثال اگر آپ دیکھیں کہ یہاں سے ایک ہی روٹ ہے یہاں سے آ رہا ہے جب پنڈی آ جاتا ہے نا تو یہاں سے ایک روٹ آئے گا سیدھا لاہور کی طرف ایک یہاں سے پیچھوں پیچھ جانا ہے ملچستان کی طرف اپنا ڈیرہ غازی فان سے ہوتے ہوئے ایک یہاں سے جائے گا پشابہ اور پشابہ اور پشابہ اور پیادمہ اور کوئی کا پیٹے سے نیچے آگے اس نے کیا کرنا ہے یہ فاران کا علاقہ ہے یہاں میں یہ دونوں روٹ آفس ہوئے مل جاتے ہیں اور یہاں سے سیدھے جائیں گے کوادر سے یہ والا روٹ لاہور سے سیدھا جو روٹ کراچی سڑک جا رہی ہے نا اس کے ساتھ جا کے کراچی اور میں کراچی سے سیدھا وہ بہاتنگی پرمائے جائے گا اس طرح ہی جال کرتے ہیں پھر بھئی اثر امدار رابط پنڈی سے یہ روٹ جائے گا پشاور پشاور کو کنیکٹ کر کے پھر سیدھا کوئٹا کوئٹا سے یہ اور یہ جو بیچ ایرہ ڈیرہ غازی فان سے ہوتا ہوا اور راجت پور اور اوٹر سے کچھ راکت ہوتا ہوا آگے دیرہ بھنتی کے پاس سے ہوتا ہوا یہ آئے گا نیچے یہاں پہ خاران میں اور یہ دونوں خاران میں مل جائے گی اور یہاں سے یہ کوادر اور یہ ایتر سے سیدھا لاہور لاہور سے ہوتا ہوا کراچی کراچی سے بچے جاں سمجھ آگے جائے یہ ایسٹرن ویسٹرن اور سنٹرل تین روٹ جو ہے نا وہ اس کے بننے ہیں ایڈ ایڈ یہی ڈیٹیل باز میں اس میں اور دونوں کے لئے لیکن یہ سنپل یہ ہے ایسٹرن اپدال سے یہ پیچھے سے سنپل روڈ آرہا ہے ابھی یہ روڈ ہی ہے ہو سکتا ہے بعد میں اس کو کیا کریں گی رینج بھی سٹ اپ جو ہے وہ بھی چلائیں ہی ہے ٹھیک ہے وہ کلائے کا مسئلہ ہے لیکن جو پہلا سٹ اپ ہے وہ جی ٹھیک ہے اس ہمجھ آگی ہے کہ نہیں آئی ہے آگی ہے اچھا جی آگے دیکھیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جی آگے کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا ریور انڈس ہے پاکستان کا سب سے بڑا براج سکھر براہ سب سے پرانہ بھی یہی ہے 1935 میں بنا تھا اچھا لیہاں پہ جاتا ہے کہ سکھر پر آج ہے یہ کہاں پہ ہونا چاہیے سکھر پر آج ہے یہ ہمیں سو باتیس میں بنا تھا اندرس ریور پیار سوٹے کس میں میں منہ چاہیے یہ مجھے ہیں کجا آپ میں ہے ٹھیک ہے نا جی کیا مجھے ہیں کہ پکر ایک ہے کہ پہ چاہیے ہیں فکی بات ہے سکھر شہر ہے سکھر بیراج جو ہے وہ کام ہونا چاہیے سندھ میں ہونا چاہیے پاکستان کا سب سے بڑا بیراج سکھر بیراج ہے اور سکھر جو ہے سکھر بیراج جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے سندھ میں اور یہ انیس سو بھتیس میں ہونا چاہیے تھا فاکستان کا سب سے پہلا ڈیم جو آپ کو بتا ہے واٹسک ٹیم ہے واٹسک ٹیم کیا ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے انیس سو ساٹھ میں پناہ سکھر کے سریور میں نہیں کامل پہ سب سے بڑا ٹیم آپ کو ہوتا ہے واٹر سٹورج کے والے سے منگلا ہے اور آئیڈل ایڈرنجی کے والے سے تربیلہ ہے یعنی یہ سب سے پرانہ ڈیم جو ساٹھ پاکستان کا اول ڈیسٹ ڈیم ہے بیرے بیجلی کے والے سے تربیلہ ہے پانی سٹورج کے والے سے منگلا ہے اچھا دی آپ بتاؤنا چاہیے زیابنی باشا ڈیم کے صوبے میں ہے دے آپ کیوں ہیں qué م speaking چند کٹھا کیا جا رہا ہیں چھے رب ہو گیا ہے چودہ سوارب چاہیے نا چلو کچھ نا کچھ نہیں پانے پیفرٹس ہوئی ہے نا کچھ چھے رب بھی کرتا گیا ہے تو کچھ مجھے 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 کیا آپ آگے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے یہ جو ہے شاکت خانم یہ وہ اتنے بڑے بڑے پر جنگت یہ بھی تو بنے گی ہے مدب یہ بھی آپ کو دیکھیں کہ ہی پاسے بان سا لگ رہا تھا کہ چندے سے نہیں بنے گی سکتے تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں روز کا روز کا روز کا روز ہے جس کا جس کا ہے وہ کر رہے زبردستی کسی کو پاکستانی کسی کا ایک کانو خان او دوسرے کو قطعہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ آپ کو تقلیب ہے نا آپ اس وقت سے کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی نہیں آیا جنگ پاکستانی کسی کا ایک تین کانوخان ہو دوسرے کو کہتے ہیں ہوتا ہے اس کو ان کا حالت ہی ہے کہ ایک میراسی کا بیٹا تھا تو اس کی شادی تھی سارے چودری کہا رہے تھے کہ آپ سارا عرصہ ساری زندگی تو انہوں نے کھایا ہے تو آپ کچھ اچھا کرنا اپنے کہا آپ ایسی شادی کریں گے انہوں نے مزا ہے اس نے ایک بڑے سے جگہ میں ٹینڈ لگوا دیئے لیکن اس نے کہا ایک شرط ہے کہ صرف ایک ٹائم میں ایک چودری کھانا کھا سکتا ہے دوسرا نہیں چاہتا اور ایک ترمازے سے جائے داخل ہوگا تو دوسرے میں سیاہ باہر ہکلے گا واپس نہیں آسکتا ان کا ٹھیک ہم مدور ہے تو کھانا کھلا ہوگا اب وہ نے کیا کیا جتنے اس کے بیٹے تھے نا اس نے سب کو اندر رکھا وہ نے کہا ایک چودری جائے گا اس کو ٹھیک کس کی نہ خاتر وزار کرنی ہے چھکروں سے چھکے نا جی آپ وہ جتنا اس کو مارتے تھے نا تو جب اس کو نکالنے لگتا تھا کہ اب یا یہ بات سنو مجھے تو تم نے مارا ہے سنا چودر کو نہیں مارا ہوگا کل میں اس کو کیا مون دکھاؤں گا تو نے کہا تم نے باہر جا کے یہی کہنا ہے کہ بہت مزا ہے اتنی کشے دیں یہ بہت سارا گل اور پچھنا انہوں نے پورے کاؤں کو مارا تھی کہا جی کوئی دوسرے کا نام نہیں لے رہا تھا بہت مزا ہے یہ پاکستانیوں کی رہیت ہے کہ یہ کر رہا ہے کہ ایک کا نقصان ہو ہے دوسرے کو خود لے جا رہا ہے تو در ٹکا دینے کے لیے بچہ یہ ہے کہ ہم کرے گئے ہم نے پہلے بھی کیا ہے مقصد یہ کہلے کہ بھائی کہ آپ لوگ خوش نہیں ہوگی جو آپ کی بٹو ہوتی آپ یا تو کہتے ہیں کہ خوش ہے یا آپ سینہ چوڑا کریں ہے یہ آپ کے چھرے سے تو لگ رہا ہے کچھ ہے اچھا جی آگے دیکھتے ہیں تو میرے بھائی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کم ڈیمو کی بات کر رہے تھے سابت سے جو ہائی ایس ٹپیک ہے پاکستان کی وہ کونسی ہے کیٹو کس میں آتی ہے جی کرا کرم میں کس میں آتی ہے جی کرا کرم میں آتی ہے کیٹو یاد میں رکھنا ہے کہ اسے گھڑ میں آسکن بھی بولتے ہیں یہ کرا کرم اپنا جو مونٹین رینج ہے اس میں آتی ہے لیکن پاکستان گھڑ میں آسکر بولتے ہیں نیٹوں بولتے ہیں اس کا نام نہیں پڑا یہ کس سے نکر آئے ہیں جولائی اچھا ہو سکتا ہے جولائی کا دیکھ لیں اچھا نہیں آگے دیکھیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پاکستان میں ہمالیا کی آئی ایس ٹپیک ہے وہ ناگا پربت ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے ناگا پربت جو ہے اس کو ہائی ایس ٹپیک آف مالیا ان پاکستان یہ یاد رکھ ہائی ایس ٹپیک آف مالیا ان پاکستان آپ نے یاد رکھنا ہے جی کوئی ہندو جو غلط کر کے آ جاتے ہیں کہ آئی ایس ٹپیک آف ہمالیا ان پاکستان آئی ایس ٹپیک انڈی ورلڈ جو ہے وہ تو مانٹے برسٹ ہے ہمالیا کی لیکن آئی ایس ٹپیک آف ہمالیا ان پاکستان یاد رکھنا ہے ناگا پربت کلر مونٹے اس کی کیونکہ نا فلیٹ ہے یہاں پہ نا گاس پوس بہت کم ہے اور یہ پتھر بلکل سیدھے ہیں جو لوگ اسے سر کرنے جاتے ہیں اکثر لوگ سلپ پوکے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں کلر بلیک ہے دوسرے اس کی چڑھائی بڑی خطرناک ہے جس وجہ سے زیادہ لوگوں کی اماد دنیا اس کا نام دے دیا گیا کلر مونٹے کہ یہ قاتل سواڑ ہے جہاں پہ لوگ زیادہ مرتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ ترچ میر جو ہے یہ کوئی ہندو کش کی آئی ایس ٹھیک ہے ترچ ٹی آر آئی سی ایکس ترچ ہو گیا جی اگر میر 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 ترچ میر آئی ایس ٹھیک کا کوئی ہندو کش ہے ترچ میر جو ہے یہ آئی ایس ٹھیک کس کی ہے کوئی ہندو کش ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آئی ایس ٹھیک کا پوٹوار پلیٹو پوٹوار پلیٹو کیسے بنتی ہے جی آپ کو ہوتا ہے سالٹ رینج اور ہمالیہ مل کے کیا بناتی ہیں جی پوٹوار پلیٹو یہ پنٹ دادن خان کا جو نہیں رہی ہے بنتی کے بعد سالٹ رینج اور پوٹوار پلیٹو مل کے اپنا یہ ہمالیہ مل کے بعد سال رینج اپنا خواهی یک رئی